اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نفصلی علی رسول اللہ الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بلا تذرنی فردہو انتا خیر الوارسین آج جو بات کر رہے ہیں جس موضوع پہ یہ بات ہے کہ حیاء کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے پنڈلی مبارک جو ہے اس کے اوپر سے کپڑا اترا ہو گا ہے تو اتنے میں دیکھتے کہ آئیں کہ سیدنا عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تشریف فرمائے تو تھوڑی دیر کے بعد سیدنا حضرت عبقہ صدیق بھی تشریف لے آتے ہیں جیسے تشریف لے کے آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو اتنے میں تھوڑی دیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تشریف فرما ہو جاتے ہیں تو دیکھتے کہ آئیں کہ سرکار کی پنڈلی مبارک سے جو کپڑا اترا ہو گا ہے تو اتنے میں سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو سرکار پھر بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی سرکار حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے کپڑا اترا ہو گا ہے لیکن پھر بھی اتنے میں کیا ہوا کہ حضرت سیدنا عثمانِ گنی زنو رہن تشریف فرما ہوتے ہیں تو جیسے ہی آپ آتے ہیں تو سرکار حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدنا عثمانِ گنی کو دیکھتے ہیں کہ وہ تشریف لے آئے ہیں تو آپ جلدی جلدی اپنی جو کپڑا مبارک ہے پنڈلی سے پنڈلی کے اوپر ڈال لیتے ہیں تو اتنے میں سارے صحابہ جب تشریف فرما ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد سبھی صحابہ جو ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں تو پھر بعد میں جب سارے صحابہ چلے جاتے ہیں تو سیدنا عشاء صدیقہ بھی عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ وسلم میں نے گوھر کیا کہ آپ کے جو پنڈلی مبارک ہے اس سے کپڑا اترا ہوا تھا لیکن جب سیدنا صدیقہ اکبر تشریف لائے ہیں تو آپ نے گوھر ہی نہیں کیا اس کے بعد آپ خاموش رہیں آپ بیٹھے رہیں اتنے میں جب دوسرے صاحبہ تشریف لائے ہیں عمر فاروق تشریف لائے ہیں حضرت علی مرتضی کرم اللہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں لیکن آپ نے کپڑا سرکایا نہیں جب حضرت زنوران سیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں تو اس وقت آپ نے آکے کپڑا مبارک جو ہے وہ پنڈلی کے اوپر ٹال لیا ہے تو جس کا جو ہے اس میں کیا مسئلہ تھی آپ ذرا فرمائیے تو سرکار حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عشاء کیا جس کیا میں اس کا حیاء نہ کروں جس کا اللہ رب العزت حیاء کا کروں تو سیدنا عثمان گنی جو ہیں یہ حیاء کے پیکر ہیں حیاء اللہ رب العزت سیدنا عثمان گنی کا سرکار کرماتے ہیں کہ وہ حیاء ازاد کا تھی ہے تو کیوں نہ میں ان کا حیاء کروں اس لیے حیاء جو ہے جی ایمان کا حصہ ہے جب تک ہمارے اندر حیاء نہیں ہوتا تو ایمان نہیں آ سکتا تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے روز مرہ بیٹھنے اٹھنے میں اپنے قریب و زواہر میں جب بھی ہم چلیں تو یہ بات ہو کہ سرکاریں مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی شان مبارک کے مطابق کام چلیں تو ہماری ذنگی میں وہ چیزیں آ جائیں جسے ہم سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور سرکاریں مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زادہ پاک جو ہے وہ بھی راضی ہو جائیں صحابہ بھی راضی ہو جائیں اہلِ بیعت کے لوگ بھی راضی ہو جائیں ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو آسانیہ فرمائے اور آپ لوگ آسانیہ تقسیم کرتے رہیں والسلام